آمیر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر کہ کیا باتیں ہوئیں وہاں پہ اور میں نے یہ سنا ہے کہ بڑی میں تو ایک ہوں گا جورت کا مظاہرہ کیا پہلی دفعہ عدالت کی طرف سے سپریم کورٹ میں کنٹورمنٹ ارازی پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف آج کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں سیکرٹری دفعہ جنرل ریٹائرڈ میاں بلال عدالت میں پیش ہوئے اور اپنی تحریر رپورٹ پیش کی جسے پڑھ کر چیف جسٹس گلزار عمد نے اسے غیر تسلی بخش قرار دے کر اس کو مسترد کیا جسٹس گلزار نے سیکرٹری دفعہ سے استفسار کیا کہ سینما شادی حال سکول اور گھر بنانا کیا دفعی مقاصد ہے سکیم شاپنگ مالز میریج حال دفعی مقاصد ہرگز نہیں ابھی ہم سو کر بھی نہ اٹھے تھے انہوں نے راتو رات وہ بلڈنگ کھڑی کر دی اور عالی فوجی افسران کو گھر دینا دفعی مقاصد میں نہیں آتا فوج ریاست کی زمین پر کمرشل سرگرمیاں کیسے کر سکتی ہے آپ کے آرمی افسران نے زمین خریدی اور فروخت کر کے چلے گئے پھر یہ زمین دس ہاتھوں آگے بگ گئی سوال اٹھا رہے ہیں لیکن ان کی شنوائی نہیں ہو رہی کیونکہ اس طرح کے سوالات سب کرنا غداری کے زمرے میں گردانا جاتا ہے کہ منجمت حالات اور ٹھہرے ہوئے پانی میں سپریم کورٹ کا پھیکا ہوا بھاری پتھر ضرور اپنے اثرات مرتب کرے گا چیف جسٹس نے رانا شمیم سے استفسار کیا کہ آپ نے وہ بیان حلفی انہیں نہیں دیا اس پر رانا شمیم نے کہا نہیں میں نے بیان حلفی اشاد کے لیے نہیں دیا تو جب رانا شمیم نے یہ بات کہی تو اٹارلی جنرل فورا بولا کہ جس شخص نے بیان حلفی دیا اسے تو یاد ہی نہیں اور تمسکر اڑاتے ہوئے مزاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا بیانی حلفی ان کو یہی پتہ نہیں کہ بیانی حلفی میں کیا لکھا ہے تو اگر انہیں نہیں معلوم تو پھر یہ بیانی حلفی کس نے انتیار کروایا یہ سوال کیا انہوں نے تو اٹارلی جنرل نے کہا یہ بات ریکارڈ پر لائے کہ انہیں وہ نہیں معلوم کہ بیانی حلفی میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کے اس پوڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید میر اور آمری شہباز حاشمی صاحب کی دانے سے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم آج کی اس پوڈکاسٹ کے اندر ہم بسیکلی جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس کاروائی کے بارے میں جس میں انہوں نے جو ہے ان کے بڑے مقالمے ہوئے کراچی کے پوائنٹ اف یو پر خاص طور سے اور خاص طور سے کراچی کے بارے میں کہ کون کتنے پارٹ کے ایڈمنسٹریٹر ہے کون کس طرح کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتا ہے یا کرتا ہے اس کے اوپر بہت بات ہوئی بہت بحث ہوئی اور بڑی مزہدار قسم کی کاروائی جو ہے وہ وہاں پہ چلتی رہی آمر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر کہ کیا باتیں ہوئیں وہاں پہ اور میں نے یہ سنا ہے کہ بڑی میں تو ایک ہوں گا جورت کا مظاہرہ کیا پہلی دفعہ عدالت کی طرف سے تو آپ کے پاس کیا خبر ہے سر جی شاہ صاحب سپریم کورٹ میں کنٹورمنٹ ارازی پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف آج کیس کی سماعت ہوئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تلچسپ اور بڑی کرٹیکل سیچویشن تھی آج اور اس عدالت میں آج سپریم کورٹ میں سیکٹری دفعہ جنرل ریٹائرڈ میاں بلال عدالت میں پیش ہوئے اور اپنی تحریر رپورٹ پیش کی جسے پڑھ کر چیف جسٹس گلزار احمد نے اسے غیر تسلی بخش قرار دے کر اس کو مسترد کیا سماعت کے دوران بڑی دلچسپ جو ہے وہ ڈسکشنز ہوئی ہیں اور ریمارکس بھی آئے ہیں تو سماعت کے دوران جسٹس گلزار نے سیکٹری دفعہ سے استفسار کیا کہ سینما شادی حال سکول اور گھر بنانا کیا دفعی مقاصد ہے کارساز میں بڑی دیواریں کھڑی کر کے سرویس روڈ کو بھی اس میں ڈال دیا گیا اور پھر جسٹس گلزار نے رمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پل مارکی اور گرینڈ کنونشنز حال ابھی تک برقرار ہیں کالا پل کے ساتھ دیوار اور گرینڈ کنونشن حال کو پھر آج ہی گرائے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ کارساز اور راشد مرحاس روڈ پر اشتہارات کے لیے بڑی بڑی دیواریں بنائی گئی ہیں اب وہ اس کے لیے بھی انہوں نے اس لیے اس کا ذکر کیا کیونکہ وہ انہوں نے اشتہارات کے فوج پیسے لیتی تھی یہ دیواریں کھڑی کر لیتی تھی اور اس کے پر اشتہارات لگائے جاتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کے زمین ہے سینما پیٹرول پامپ ہاؤسنگ سکیم شاپنگ مالز میریج حال دفاعی مقاصد ہرگز نہیں اٹارنی جنرل یہ بتائیں کہ وزارت دفاع کیسے اس استعمال کو دفاع تک محدود رکھے گی چیف جسٹس نے پھر استفسار کیا کہا کہ پورے پاکستان میں کنٹونمنٹ بورڈ کی ارازی پر یہ سلسلہ جاری ہے سی ایس ڈی کو بھی اب اوپن کمرشل ڈپارٹمنٹل سٹور بنا دیا گیا ہے گزری روڈ پر راتو رات بلڈنگ کھڑی کر دی گئی ہیں ابھی انہوں نے پھر یہ اس کا واقعہ کبھی ذکر کیا کہ ابھی ہم سو کر بھی نہ اٹھے تھے انہوں نے راتو رات وہ بلڈنگ کھڑی کر دی جسٹس گلزار نے خاصہ خفگی کا اظہار کرتے ہوئے سیکٹری دفعہ سے پھر اس سوال کیا آپ کا آگے کیا پلان ہے سیکٹری دفعہ نے کہا کہ تینوں سرویسز کی کمیٹی بنا دی ہے جو غیر قانونی امارتوں کی نشاندہ ہی کرے گی اس پر چیف نے کہا اگر یہ غیر قانونی بلڈنگز ہیں تو پھر باقی کے خلاف کیا ایکشن ہم لیں گے کنٹونمنٹ زمین دفعہ مقاصد پورا کرنے کے لیے حکومت کو واپس کرنا ہوتی ہے جب آپ کی دفعہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے واپس حکومت کو کرنا ہوتا ہے اب حکومت ان کو زمین واپس کرے گی جن سے ایک وائر کی گئی ہے اور عالی فوجی افسران کو گھر دینا دفعہ موقعات میں نہیں آتا فوج ریاست کی زمین پر کمرشل سرگرمیاں کیسے کر سکتی ہے ریاست کی زمین پر استحصال نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیکٹری دفعہ کو کہیں کہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے جس طرح رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ بلڈنگز گرا دی گئی ہیں حالانکہ بلڈنگز تو وہی موجود ہیں آرمی اور ہمارے لئے یہ صورتحال پھر انہیں کہا کہ شرمندگی کا بیعث ہے عدالت نے سیکٹری دفعہ کو چار ہفتوں کی رپورٹ جمع کرنے کو کہا چیف جسٹس نے پھر یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج غیر قانونی تعمیرات چھوڑ دیں اور باقیوں کو ہم کیسے گرائیں گے اگر فوج کو ہم سپیر کر دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس جسٹفکیشن نہیں ہے کہ دوسروں کی عمارت کو وہ گراتے پھرے فوج جن قوانین کا سانر لے کر کمرشل سرگرمیہ کرتی ہیں وہ غیر آئینی ہیں چیف صاحب نے ایک بار پھر سیکٹری کو مخاطب ہوگا کہا کہ سیکٹری صاحب آپ خود بھی جنرل رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا قانون کے یہ نیت نہیں کہ دفاعہ کی زمین دفاعہ کی زمین کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو اگر دفاعہ کے مقصد کے لیے استعمال نہ ہو تو وہ زمین واپس حکومت کو ملتی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کمرشل استعمال دفاعی مقاصد کے لیے ہیں اگر ایسا ہے تو دیفنس پھر سے کسے کہتے ہیں آپ کے آرمی افسران نے زمین خریدی اور فروخت کر کے چلے گئے پھر یہ زمین دس ہاتھوں آگے بگ گئی آپ ان سے واپس کیسے لیں گے اور اس پہ پھر جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیا ہے کہ فوج کو معمولی کاروبار کے لیے اپنے بڑے مقاصد پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس نے کہا کوئٹا لاہور میں بھی دفاعی زمین پر شاپنگ مال بنائے گئے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ وزارت دفاع کیسے ان سرگرمیوں کو برقرار رکھے گی ایک ریٹائرڈ میجر گلوبل مارکی کے لیے زمین کیسے لیز پر دے سکتا ہے ریٹائرڈ میجر کا کیا اختیار ہے کہ دفاعی زمین لیز پر دے سکے اور گلوبل مارکی سے روزانہ کروڑوں روپے کے کمائے جا رہے ہیں فوج ملک کے دفاع کے لیے نہ کے کاروبار کے لیے تو شاہ جی الغرس کے آج سپرم کورٹ میں یہ عدالتی کاروائی اپنی نویت کی ایک تاریخی کاروائی تھی جنہوں نے جررت کر کے اس شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جو کسی قانون اور آئین کو خاطر میں نہیں لاتے سیول سوسیٹی ہو یا ملک کا باشور طبقہ فوج کے کاروباری معاملات میں ملوث ہونے پر رنجیدہ خاطر ہے سوال اٹھا رہے ہیں لیکن ان کی شنوائی نہیں ہو رہی کیونکہ اس طرح کے سوالات سب کرنا غداری کے زمرے میں گردانا جاتا ہے جس طرح برما میں میامر میں فوج نے مکم ملکی کاروبار پر مکمل قبضہ کر رکھا ہے وہاں ان کی اجازت کے بغیر کوئی کاروبار نہیں کر سکتا اسی یہی طرز ہماری آرمی نے بھی روش اختیار کر رکھی ہے آج کی آج کی کاروائی آگے کاروائی آگے بڑھ سکتی ہے یا نہیں یا کہیں آج ہی نہ رک جائیں وہ چار ہفتے کے مولت چیف صاحب نے دے دی ہے لیکن ایک بات تائے ہے شاہ صاحب کہ منجمت حالات اور ٹھیرے ہوئے پانی میں سپریم کورٹ کا پھیکا ہوا بھاری پتھر ضرور اپنے اثرات مرتب کرے گا جی جناب بے شک سر آپ نے بالکل درست فرمایا اور یہ کاروائی اگر یہاں پر رکتی ہے تو رک سکتی ہے لیکن اگر اس کاروائی کی ایک سمات اسی انداز میں اور ہو جاتی ہے تو نہ تو سیمٹ کی فیکٹریاں رہیں گی نہ نئی بننے والی ائرلائنز بنیں گی نہ ہی ہم ڈیری کے کاروبار میں فوج کو دیکھیں گے اور نہ ہی ہم کھانے پینے کے جو اشیاء بناتی پھرتی ہے ہماری فوج دفاعی انداز میں وہ بھی ہم شاید نہیں دیکھ پائیں گے بہت سے کمرشل پروجیکٹس جو فوج کے ہیں وہ ختم ہونے کو جائیں گے یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا پاکستان کے کارپیٹ سیکٹر کا سب سے بڑا جو ہب ہے وہ پاکستان آرمی ہے پاکستان آرمی نے کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں وہ انوالو نہیں ہے اگر کوئی ہم میں سے کوئی بندہ بات کرتا ہے تو ہمیں غدار کر دیا جاتا ہے اور ہماری لاشوں کو بھی غیب کر دیا جاتا ہے پاکستان میں تو یہ صورتحال ہے لیکن آج سپریم کورٹ کی طرف سے یہ صورتحال ہے سر بے شک آپ اگر فوجی سیریل کے خلاف بات کریں گے تو آپ پر غداری کا مقدمہ چلے گا کیونکہ فوجی سیریل کی توہین کرنا یا جرنل باسمتی کی توہین کرنا انتہائی غیر مناسب ہے اور سر اب ہم جلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا اس کے پوائنٹ آف یو پہ سر رانہ شمیم صاحب آج عدالت میں بائی دوئے فائنلی حاضر ہوگے سر کیا ان کا کیا خبریں ہیں دیکھیں آج اسلام آباد میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانہ شمیم صاحب پیش ہوئے ان عدالت کے سامنے روپ روپ پیش ہوئے اور یہ ایکچولی چیف جسٹس آتر من اللہ کی طرف سے یہ سمات شروع کی گئی کرو کی گئی تھی جن کے بینچ تھا تو سمات کے آغاز پر ہی جسٹس آتر من اللہ نے رانہ شمیم کو روسترم پر بلا کر کہ سوال کیا کہ آپ نے تحریری جواب داخل کیا ہے تو اس پر رانہ شمیم نے کہا کہ یہ میرے تو وکیل بتائیں یہ جواب کیوں داخل نہیں ہو سکا کیونکہ میرے بھائی کا چیلم ہے اس کے بعد سمات رکھ لیں تو پھر چیف جسٹس اسلامباد نے کہا کہ آپ نے تین سال بعد ایک بیانی حلفی دیا ہے نیوز پیپر نے آپ کا بیانی حلفی پبلک کر دیا ہے اس پر رانہ شمیم نے جواب دیا بیانی حلفی شائع ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا میں نے کنفرم کیا بیانی حلفی سربا مہر تھا سیلڈ تھا مجھے نہیں معلوم وہ کس طرح لیگ ہوا چیف جسٹس نے رانہ شمیم سے استفسار کیا کہ آپ نے وہ بیانی حلفی انہیں نہیں دیا نہیں میں نے بیانی حلفی اشارت کے لیے نہیں دیا جسٹس اسٹرومین اللہ نے سوال کیا آپ نے لندن میں بیانی حلفی کس مقصد کے لیے دیا عدالت آپ کو پانچ دن دے رہی ہے اپنا جواب جمع کرائیں آپ بتائیں کہ تین سال بعد یہ بیانی حلفی کس مقصد کے لیے دیا گیا آپ نے عوام کا عدالت سے اعتمار اٹھانے کی کوشش کی ہے آپ نے جو کچھ کہنا اپنے تحریری جواب میں لکھیں اور دورانے سماعت اٹارنی جنرل نے استدا کی کہ رانہ شمیم کو اوریجنل بیان حلفی پیش کرنے کی ہدایت دی جائے اس پر سابق چیف جج کا کہنا تھا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ جو بیانی حلفی رپورٹ ہوا ہے وہ کون سا ہے میں پہلے رپورٹ کیا جانے والا بیانی حلفی دیکھ لوں گا تو جب رانہ شمیم یہ بات کہی تو اٹارنی جنرل فوراں بولا کہ جس شخص نے بیانی حلفی دیا اسے تو یاد نہیں اور تمسکر اٹارنی جنرل نے کہا یہ بات ریکارڈ پر لے کہ انہیں وہ نہیں معلوم کہ بیانی حلفی میں کیا ہے اور دس نومبر کو بیانی حلفی دیا گیا اور آج وہ کہتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا گیا تو پھر عدالت نے ان کو کہا کہ آپ اتنے دنوں میں اپنا جواب جمع کریں تحریری جواب جمع کرائیں اور اس طرح عدلیہ نے عدلیہ دی نیوز کے ایڈیٹر چیف ایڈیٹرز ایڈیٹر انویسٹیکشن کے جوابات عدلتی معاورین کو دینے کی بھی ہدایت کی تو یہ ایسا لگتا ہے کہ تمام یہ معاملہ جتنا بھی چلا ہے رانہ شمیم کو ایک بند گلی کی طرف دکھے لے جا رہا ہے یا عدلتی حوالوں سے اس کو دباؤ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ معاملہ آگے نہ چل سکے اور وہ بیک اپ ہو جائے اب یہ تو ایک سٹارٹ ہے اس کے بعد اس نے اگلے سٹیپ جو میں محسوس کر رہا ہوں اس کو مزید دباؤ میں لانے کے لیے اس پر جرہ جو کی جائے گی تو اس پر نئے سے نئے انکشافات ہوں گے نئے سے نئے باتیں آئیں گی تاکہ رانہ شمیم صاحب جو عمر کے اس حصے میں ہے تو شاید ان کے نرض بھی اتنے سٹرانگ نہ ہوں مضبوط آساب کے مالک نہ ہوں تو وہ ٹھہر نہ سکیں اور اپنے بیانات سے ہی پھر نہ جائیں تو یہ بھی ایک ٹیکٹس ہے حکومت کی طرف سے اور عدلیہ کو اپنے وقار کو بچانے کے لیے بلاخر یہ کاروائی کرنے ہی پڑ رہی ہے کہ کچھ تو اس میں عزت سادات قیم رہ سکے جی بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں سر اور جس طرح کی کاروائیاں اس وقت عدالت میں چل رہی ہیں گو کہ وہ دونوں اطراف کے پوائنٹ آف یو پہ ہم دیکھیں چاہے وہ حکومتی حکومت کی طرف سے ہوں یا اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں اپوزیشن کی طرف ہوں یعنی لگتا ہے عدالت کا جو ٹوٹل اس وقت ایٹیٹیوڈ ہے وہ خاصا ہاکش ہے اور وہ کسی کو نہیں بخشنا چاہتی جو میرا خیال سے ایک اچھا عمل ہے اور اگر وہ کسی کو نہیں بخشیں گے تو وہاں سے ہی عدالت کا کام شروع ہوتا ہے تو میرا خیال سے عدالت کی اوپر جہاں میرے جیسے لوگ جہاں وہ بہت تنقیب کرتے ہیں یہاں پر ان کا یہ اقدام تو قابل تحسین ہے اور خدا کرے کہ یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ جو ان کا ان کی روش ہے یہ قائم رہے کیونکہ اگر یہ قائم رہے گی تو میرا خیال سے ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کی خبر میں کیونکہ خبریں بہت سی ہیں وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے والی بات ہوتی ہے تو ہم آپ سے انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ ملاقات کریں گے کچھ مزید اسی طرح کی میجر خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے مجھو اور عمر شہباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کی دیئے ویڈیو پہ کمنٹس کی دیئے لائک کی دیئے اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ